بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں اور سکپ مت کیا کریں جو آپ مسائل دعاوں میں بتاتے ہیں ان تمام مسائل کا حل ان ویڈیوز میں میں دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور ایک ویڈیو میں کئی کئی مسائل کا حل ہوتا ہے اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ ضرور دے دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کا ایک کلک جو ہے وہ میری زندگی کو بدل سکتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں دعا ہوتی ہے دعا میں ضرور شامل ہو جایا کریں ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چالیس لوگ دعا میں شریک ہوں اور ان چالیس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ولی ضرور ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس ولی کی آمین پہ ہم سب کے پہ بھی اللہ اپنی رحمت فرما دے اور ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جو اصل میں حسن و جمال کا ایک قیمتی راز ہے اور یہ راز اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی نام یا خالقو یا مصورو یا جمیلو میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا خالقو یا مصورو یا جمیلو بکسرت یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے آپ قیمتی بیوٹی کریموں لوشن اور بیوٹی پارلر سے نجات پائیں گے خوبصورتی آپ کی مٹھی میں ہوگی اور واقعی اس ورد میں حسن ہے خوبصورت اولاد چاہنے والی حاملہ حواتین حمل کے شروع سے روزانہ ایک تسبیح یا بکسرت پڑھنا شروع کریں اور قدرت کی رحمت آنکھوں سے دیکھیں یہ ورد پڑھنے والا آمال اور عبادات میں خوبصورتی اور خوشی و خضو پائے گا یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیوں کی خوبصورتی کا بہترین راز ہے ایک مخترمہ بتاتی ہیں جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے چند دنوں کے بعد میری ساتھ کو کہا کہ یہ بدصورت ہے میں نے یہ بات اپنی ایک دوست سے کہی اس نے مجھے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے لئے کہا آج وہی میرے شوہر ہر وقت میرے خسن اور خوبصورتی کے دیوانے ہیں ایک مخترمہ بتاتی ہیں کہ ہماری ایک ٹیچر تھی ان کا رنگ گورا نہیں تھا ہمارے سکول میں آئیں اچانک گوری ہو گئیں میں نے ان سے پوچھا آپ تو بہت زیادہ ساملی تھی آپ نے کونسی کریم استعمال کی کہنے لگیں میرے گھر میں آ جانا میں آپ کو وہ کریم بتاؤں گی جب گھر گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے درس میں سنا تھا کہ یہ اسم الہی یعنی یا خالقو یا مصورو یا جمیلو سنے اور میں نے اب وہ اٹھتے بیٹھ سے پڑھتی ہوں اور اس کے پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے چہرے کو خوبصورت اور گورا بنا دیا ہے بیورز جن لوگوں نے دعاوں کے لئے نام دیئے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی نام دیئے ان سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے کرم عطا فرمائے جن کو اولاد کی خواہش ہے ان کو اللہ پاک نیک اور سیرت والی اولاد عطا فرمائے اور جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں ان کو بیٹے عطا فرمائے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے اللہ تعالی سے جو اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرمائے اور کرائیوں کے گھر سے ان کی جان چھوڑا دے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت یابی عطا فرمائے جن کو بیٹے بیٹیوں کے لئے اچھے رشتے چاہیے اللہ پاک آسمان سے ان کے جوڑے اتار دے اور گھر بیٹھے ان کے نصیب جگہ دے آمین اور یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں سب پہ اپنا رزق فراہ فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت فرما دے آمین سم آمین برحمتی کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ضرور لائک کیجئے گا اور پریس کیجئے گا لائک کا بٹن اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور آخر میں کومنٹ بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ